جے شریرام کیسے ہیں آپ اشور سے یہی کامنا ہے اب ہمیشہ خوش رہے تندرس رہے اب بڑوں کا عشربت آپ کو بہت سارا ملتا رہے آپ اور آپ کا پریبار ہمیشہ خوش رہے تندرس رہے یہی میں اشور سے کامنا کرتے ہوں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو ضرور دبائیں ویڈیو آپ کو اچھی لگتے ہیں تو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہولی آ رہی ہے ہولی رنگوں کا تیوہار ہے جیون کے اندر اگر رنگ نہ ہو تو جیون نیرس ہو جاتا ہے اور جب ہولی آتی ہے تو خوشیوں کا تیوہار ہے جتنے بھی گلے شکوے ہیں دور کر لینے چاہیے کیونکہ جیون چھوٹا سا ہے خوشیاں کہاں ملتی ہیں خوشیاں باہر نہیں ملتی ہیں خوشیاں ہمارے پریبار سے ملتی ہیں ہمارے خود کے اندر ہوتے ہیں جب ہم اندر سے خوش ہوتے ہیں اندر سے positive ہوتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو آپ attract بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ اندر سے خوش رہنا بہت زیادہ ضروری ہے رنگوں کے اندر رنگ ہوتے ہیں تو ہمارے جیون کے اندر خوشیاں لے کر کے آتے ہیں تو میں بھگوان سے اشور سے یہی پراتنہ کرتی ہوں یہ ہو لی آپ کے لئے شب کر ہو آپ کے جیون کے اندر بہت ساری خوشیاں لے کر کے آئے یہی میں اشور سے پراتنہ کرتی ہوں آج میں کچھ آپ کو اپائے بتاؤں گی یہ اپائے کریے گا اور ایک اپائے تو بلکل آپ نے کرنا ہے اس کو بلکل نہیں بھولنا ہے آپ چاہتے ہیں آپ کے جیون کے اندر خوشیاں ہیں آپ کو جیون کے اندر سکسس ملے آپ کو پڑھائی کے اندر یا جوب کے اندر یا بزنس کے اندر یا پروپرٹی سے سمجھ دیت اس ہولی کی رات کو ضرور کریے گا کیونکہ چار راتیں بہت مہتمند ہوتی ہیں ایک ہولی کی رات ایک دیوالی کی رات ایک جنماسٹمی کی رات اور ایک مہا شبراتری کی رات یہ جو چار راتیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو بھی ہم پوجہ پاٹ جب تف کرتے ہیں اس کا فل کئی گناہ ملتا ہے اور ساتھ میں جب ہم کوئی اپنی منوکامنا بولتے ہیں تو وہ بھی جلدی سن لی جاتے ہیں جس منوکامنا کے لئے بہت سال لگ جاتے ہیں اگر ہم سچے دل سے اس سمیں یہ پراتنا کرتے ہیں یا ہم منتر جاپ کرتے ہیں یا منوکامنا بولتے ہیں تو یہ رات بہت مہتپوڑ ہے اس رات کو آپ ضرور کریے گا کیونکہ جتنے بھی ویدوان ہیں جتنے بھی بڑے سادو سنت ہیں اس رات کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہ رات جو ہوتی ہے اس رات کے اندر اتنی یونیورس کے اندر انرجیاں ہوتی ہیں اتنی زبردست ہوتی ہیں انرجیاں پوزیٹیو انرجیاں کہ جو بھی آپ کی منوکامنا ہوتی ہے وہ بہت جلد پور ہوتی ہے تو آئیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کون سے آپ نے یہ اپائے کرنے ہیں تو سب سے پہلا آپ نے اپائے کرنا ہے جس سمیں ہولی کا دہن ہو اس سمیں جتنی بھی گھر کے صدق سے ہے ان کو ہاتھ میں پانی والا ناریل دے دیجئے اور ناریل جو ہے سر کے اوپر سے سیون ٹائم گھما کر کے ہولی کا کے اندر دہن کرنا ہے یہ کس لیے کہ جتنی بھی آپ کے اندر نیگٹیوٹی ہے جو بھی پرابلم چل رہی ہے کسی بھی طریقے کیے وہ ختم ہو اور آپ کے جیون کے اندر خوشیں آئے دوسرا اگر کنڈلی کے اندر دوش ہے یا شادی ہونے میں ولم ہو رہا ہے شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی پاورفل اپائے ہے ایک پان کا پتہ لینا ہے آپ نے اس کے اوپر ایک سپاری رکھنی ہے ساتھ میں آپ نے ایک ہلدی کی گھاٹ رکھنی ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے ہاتھ میں لینا ہے اور پراتھنا کرنی ہے وشنو بھگوان رادہ کرشن بھولے نات حنمان جی سب سے آپ نے پراتھنا کرنی ہے کہ میرا یہ کاریت جل سے جلد ہو اور اس کو آپ نے ہولی کا دہن کے اندر ڈال دینا ہے اور ساتھ میں ساتھ باری پرکرمہ ضرور کرنی ہے یہ جو رات ہے یہ تو ہولی کا دہن کا ہو گیا اب جو ایک مہتپور بات ہے جو میں آپ کو بتانے کے لیے آئی ہوں اور یہ اپائے میں نے کیا ہے اور جنہوں نے بھی کیا ہے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک وائٹ کلر کا پیپر لینا ہے جی ہاں اس طریقے سے آپ نے وائٹ کلر کا پیپر لینا ہے اور لال رنگ سے ایسے ہی آپ سکوئر بنا لیجیے گا اور نو باری اوپر رام رام لکھنا ہے نو باری رام لکھنا ہے یہاں پر لکھنا ہے پھر یہاں پر نو باری رام لکھنا ہے پھر یہاں پر آپ نے نو باری رام لکھنا ہے اور پھر یہاں پر نو بار رام لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں بیچ میں لکھنا ہے اوم حنمتی نمہا اوم حنمتی نمہا یہ رات اتنی پاورفل ہے کہ اس پیریٹ کے اندر اس سمیں رات کے اندر جب آپ احنمان جی کا جاپ کرتے ہیں اور حنمان چالیسہ پڑھتے ہیں آپ کی جو بھی منو کامنا ہوگی وہ پوری ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے بیچ میں ایک ٹرینگل بنانا ہے اوہ حنومتے نما لکھا یہاں پر رام لکھا نو باری نو باری لکھنا ہے رام اوپر پھر یہاں پر نو باری لکھنا ہے یہاں پر نو باری لکھنا ہے اور یہاں پر نو باری لکھنا ہے بیچ میں ٹرینگل بنانا ہے اور اس ٹرینگل کے اندر آپ نے اپنی ویش لکھنی ہے جو بھی آپ کی منوکامنا ہے کہ میرا یہ کام ہو اگر پروپرٹی کا ہے یا سکسس کا ہے جو بھی آپ کا ایک ہی وش لکھنی ہے جو بھی مہتپون وش جو ہے جو بھی ہے اور پریبار کے اندر جو بھی میمبر سے وہ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی الگ الگ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کاغذ کو آپ نے ہنمان جی کے پاس میں رکھنا ہے اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گھر کے اندر ہی کرنا ہے کیونکہ مندر اس سمیں نہیں کھلے ہوں گے اور یہ جو آپ نے کرنا ہے یہ جو ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا ہے یہ رات کو بارہ بجے بارہ بجے آپ نے جو جلا دیجئے تیل کے تیل کی جلا سکتے ہیں گائے کے کھی کی جلا سکتے ہیں یہ جلانے کے بعد میں آپ نے 41 times ہنمان چالیسہ پڑنا ہے ہے مشکل لیکن اگر آپ کو اس کا result چاہیے آپ کو جیون میں سکسس ہونا ہے آپ کو جیون کے اندر خوشیاں چاہیے تو آپ نے یہ جاپ کرنا ہے مگر بیچ میں نہیں اٹنا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ سب نے اگر لکھا ہے تو سب ہی بیٹھ کر کے کریں گے 41 times آپ نے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا ہے دیپک جلانے کے بعد میں سب سے پہلے جل لینا ہے ہاتھ میں اور ہنمان جی سے پراتنا کرنے ہے کہ پربو میری یہ منوکامنا ہے اس منوکامنا کو آپ جل سے جل پور کریں اور اس جل کو ہنمان جی کے سامنے رکھ دیجئے پھر اس کے بعد میں آپ نے گڑ اور چنا اور ایک میٹھا پان جو میٹھا پان کا بیڑا ہوتا ہے وہ آپ نے ہنمان جی کے پاس میں رکھ دینا ہے اب آپ نے ہو سکے تو لال رنگ کے آسن یا لال رنگ کے کپڑے پہن کر کے آپ نے ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا ہے 41 times کرنے کے بعد میں جب آپ اٹھیں گے تو یہ جو کاغذ یہ والا جو کاغذ ہے اس کو آپ نے فولڈ کر کے ہنمان جی کے پاس رکھ دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے 41 days 41 times آپ نے پڑھا 41 days تک لگاتار آپ نے اس کاغذ کے اوپر ہنمان جی کے سامنے بیٹھ کر کے آپ نے پراتنا کرنے ہے ہو سکے تو آپ ہنمان چالیسہ کا پارٹ ضرور کریے گا یہ ایک بہت ہی اچوک اپائے ہے اور جس نے بھی کیا ہے اس کی منوکامنا پون ہوئی ہے ریزن کیا ہے ایک تو ہولی کی رات ہے اور رات جو ہے ہولی کی رات جو ہے اتنی مہتپون رات ہے اس رات کو میں نے کہا ہے نا کہ جو بھی منوکامنا ہوتی ہے اشور ضرور پوری کرتے ہیں مگر پورے وشواز پوری شردہ پورے فیت کے ساتھ میں کریں گے تو آپ کی منوکامنا ضرور پوری ہوگی یہ کام آپ نے سترہ تاریخی رات کو کرنا ہے رات کے بارہ بجے آج کے لیے بس اتنا ہی ہولی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے جیون کے اندر بہت ساری خوشیاں ہیں بہت سارے رنگ آئے آپ کی جو بھی منوکامنا ہے اشور پوری کریں یہی میں اشور سے پراتنہ کرتی ہوں آج کے لیے بس اتنا ہی خوش رہیے تندرس رہیے بڑوک آشیر ورد آپ کو ہمیشہ ملتا رہے اور خاص سماج کے لیے ضرور اچھا کام کریں جے شریرام